طرح کے دور میں جب بھی ہم اسٹوریز کرتے ہیں تو ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ اپنی بات پوری طرح اسے کی جائے لیکن کس پیرائے میں اور کس انداز میں کی جائے یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں عمران خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اردگرد کا ماحول کیا ہے ان کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے اور اگر وہ اپنے مقصد میں پہنچنے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان کی ناکامی تصور ہوگی تو یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے عمران خان صاحب خود اس کے کتنے ذمہ دار ہیں بہت اچھا سوال ہے مسعود بھائی لیکن اس سے دو جملے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس جمہوریت پہ بات کریں یہ جو شیموکریسی ہے ہمارے ملک میں اس پہ بات کریں کھل کر کہ یہ کیا جمہوریت یہ جو نقلی ڈبا بن جمہوریت ہے یہ اس ملک اور قوم کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس جمہوریت نے آپ کو ایک ملک دیا بھائی دیا اس کے بعد ملک ٹوٹا بھی اس کی بھی ذمہ داری لو اور جو باقی رہ گیا اس کا کیا حال بنایا اس کی بھی ذمہ داری لو اچھا اس جمہوریت نے آپ کو متفقہ آئین دیا بھائی دیا اس کے بعد اس آئین کا کیا حال کیا ہے اس کی بھی ذمہ داری لو اس جمہوریت نے عوام منتخب چنتی ہے بندے چنتی اور پارلیمنٹ میں چنتی ہے لیکن اس عوام کا کیا آپ نے حال کیا یہ بھی کبھی اس کی بھی ذمہ داری لو اور دوسری بات ہے کہ ہر عامر کے ساتھ ڈیلیں ڈیلیں کر کے آپ جمہوریت کی سربلندی کر سکتے ہیں اب آجائیے اس بات پہ کہ یہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھئے بلا شبا یہ یہ جو اپوزیشن تھی یہ اگلے دس سال کامز کر اور بیس سال کھڑی نہیں ہو سکتی تھی قدموں پر یہ اتنی کمپرومائز اپوزیشن تھی اتنے یہ انہوں ڈیلیں ڈیلیں کیوں ہی تھی اتنے ان کے آل بچاؤ مال بچاؤ آل بچاؤ پروگرام تھا لیکن اس عمران خان صاحب نے جیسے ہمارے لیے روٹی کپڑا اور مکان ایک جھوٹ نکلا انیس سو ستر سے اب تک جس طرح نواز شیف کا ایشین ٹائگر ملک کو بنانا جھوٹ نکلا اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کرز اتارہ مہمز اور ملک سوارہ ہو جو وہ جھوٹ نکلا اسی طرح تبدیلی ایک خواب کا خواب ہی رہ گیا کیوں رہ گیا اور آج عمران خان صاحب اس میں کوئی زرداری صاحب کا کمال نہیں ہے کوئی مولانا صاحب کا کمال نہیں ہے کوئی نواز شیف صاحب ہوتا ہے ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو ان کا کوئی کمال نہیں ہے عمران خان کو ساڑھے تین سالوں میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان ہے اور اس اپوزیشن کے لیے اکسیجن بنی عمران خان یہ اپوزیشن اکسیجن بنی عمران خان کے لیے تو یہ عمران آج جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ جو عدم اعتماد تک پہنچے ہوئے ہیں آپ سمپل صرف ایک بات کر لیجئے گا تین چار مان لیا آپ جب اقتدار میں آتے آپ کا ہومورک نہیں تھا مان لیا آپ نہ تجربہ کار تھے مان لیا حالات آپ کے وعدے دعوے نعرے جو تھے وہ ہوائی فائرنگ نکلی کیونکہ آپ نے بڑے بڑے چاند تارے توڑ لانے کی بات کی تھی مان لیا لیکن سر آپ یہ تو کر سکتے تھے دو طرح سے ملک چڑتا ہے یا آپ خود ذہین ہو یا ٹیم ذہین ہو آپ خود نہ تجربہ کار تھے اور ٹیم چن چن کے نلائکوں کی رکھی اور چھوٹے لوگوں کو بڑے عوضوں پر بٹھا دیا اس کا نتیجہ یہ سامنے آپ کے اور یہ آج اپوزیشن جو آج گناہ دھل کے سامنے آ گئے ہیں اور اس عوام کو آخری بار مجھے سلام کرنا چاہیے میں پوری عوام جو اگر مجھے کوئی دیکھ رہی ہے یہ میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے کہ پیچھے نہ جائیں یہ بینظیر بھٹو سے آ جائیں بینظیر آئے بھنگڑے بینظیر جائے بھنگڑے نواز شریف آئے بھنگڑے نواز شریف جائے بھنگڑے مشرف آئے بھنگڑے مشرف جائے بھنگڑے زرداری صاحب آئیں تو بھنگڑے زرداری صاحب جائیں تو بھنگڑے اور عمران خان صاحب آئیں بھنگڑے نواز شریف صاحب دوبارہ آئیں بھنگڑے دوبارہ جائیں بھنگڑے اور آپ عمران خان آئے بھنگڑے اور آپ اس بھنگڑوں کے لیے تیار ہو رہی ہے قوم پھر سے بھٹی صاحب یہی سے میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں یہی سے بڑھاتا ہوں آمیر زیادہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہی سے آگے بڑھاتا ہوں آمیر زیادہ صاحب یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آتا ہے تو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں دوسرا جاتا ہے تو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں دونوں طرف کے لوگ ہمیں نظر تو آتی ہیں لیکن یہ جو نظام ہے اس میں ہمیں کی true representation بھی ملتی ہے میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں صبح جو مزدوری کرنے کے لیے گھر سے بندہ نکلتا ہے شام میں تھکا ہارا ہاتا ہے وہ تو چار لفظ بھیجتا ہے ایسی چیزوں پر اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے تو ایک عام آدمی ایک عام آدمی کی شمولیت اس نظام میں کتنی ہے کیا وہ واقعی ہے یا نہیں ہے زیرو زیرو صفر صفر ہے یہ جالی جمہوریت ہے شیم ڈیموکٹرسی جس کو کہتے ہیں اس کا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں الیٹ کیپچر ہے آپ کی ریاست کے اندر جاگرداروں کی دھن والوں کی دولت والوں کی ٹرائبل چیفز کی جو ہے ان کی جمہوریت ہے اس جمہوریت میں مزدور کسان نشل متوسط طبقے کے لوگ متوسط طبقے کے لوگ پڑے لکھے لوگ ان کی جگہ نہیں ہے اس میں وہی بڑے بڑے خاندان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کراچی جیسے شہر میں وہ دو چار آ جاتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ بھی لو میڈل کلاس کے ایم کیوں کے نام پہ کسی اور چکر میں لیکن وہ بھی اس نظام کے اندر کمپرومائز ہو چکے ہوتے ہیں آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ عمران خان کیوں ناکام ہوئے ایک تو انہوں نے روشنی ڈالی بلکل ٹھیک ڈالا کہ جی ٹیم کا انتخاب صحیح نہیں کیا بھٹی صاحب بلکل صحیح کہتے ہیں ایک اور بھی بات ہے عمران خان کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے اس نظام میں رہ کر کام کرنے کو قبول کیا عمران خان کا آئیڈلیزم جب تک تھا تو انہوں نے کہا میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا لیکن جب وہ اقل مند ہوئے اور پتہ چلا کہ نہیں جی الیکٹیبلز کے بغیر تو یہ جمہوریت چلی نہیں سکتی یہ جالی جمہوریت میں اگر آپ کو آگے پڑھنا ہے اس سے پہلے سال لگا دی ہے انہوں نے آئیڈلیزم کے اوپر وہ شریف لوگوں کو لے کر آئے انہوں نے کہا جی نہیں یہ میڈل کلاس کے لوگ ہوں گے لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ انتخابات جیتنے کے لیے انہیں چودری چاہیے انہیں وہ چاہیے کہ جو برادری کے ووٹ لے 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 انہیں وہ چاہیے بڑے نام تو انہوں نے پھر دوزار اٹھارے کے الیکشن میں ان لوگوں کو جگہ دی اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری صورتیں نظر آئیں کہ جو آج ان کو دھوکہ دے رہی ہیں اس پہ نظریاتی کارکن نہیں ہے ان کا اور وہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس نظام عمران خان کی مجبوری تھی نظریاتی تو جو آیا جستیں اعتراض اٹھایا عمران خان صاحب نے اس کو ٹک آؤٹ کر دیا انہی لوگوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی لوگوں پہ آپ کو تقیہ کرنا ہے کیونکہ نظام ایسا ہے وہ امجد صاحب کہہ رہے ہے کہ جی لوگوں کا قصور ہے بالکل لوگوں کا قصور ہے لیکن جب تک آپ نظام پہ تنقید نہیں کریں گو اور آپ کہیں گے کہ اس نظام میں اس طرح کی صلاحات ہوں کہ جہاں پر یقینی بنائے کہ جی مزوروں کی سیٹ ہو ایم میں پاس آدمی ہو جو کینڈیڈیٹ ہو اس پہ یہ شرط ہو کہ وہ ٹیکس پیئر ہو اس پہ یہ شرط ہو کہ اس پہ کوئی کرمنل کیس نہ ہو کنوکشن نہ ہو چوروں ڈاکووں کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہ ہو اس وقت تک یہ ملک جو ہے جمہوری ملک نہیں کہہلا سکتا ہم جمہور دشمن نہیں ہیں جب ہم جمہوریت کی مخالفت کرتے ہم جالی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہم اس جو کہتے ہیں دو نمبر جمہوریت ہے اصل تو جمہور سے لفظ جمہوریت نکلا ہے جمہور عوام ہیں اور ان عوام دوست حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جناب ان لوگوں کو ان پہ پابندی لگانی پڑے گی آپ ان کو آزادی کے نام پہ آزادی نہیں دے سکتے یا حالات آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کا میڈیا کو برائب کیا جا رہا ہے آپ کی سیاستدانوں کو رشوت دی جا رہی ہے آپ کے لوگ بکرہ کل کو بھارت جو ہے بہت سارے پیسے لے کر آ گیا وہ تو ایک سو اسی لے لے گا ہمارے ایم این ایس کو خرید لے گا امریکہ بھارت تو خرید سکتا ہے یہ قیمت لگا ہے آپ کے ہماری پارلیمنٹ کی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لانت ہے ان پہ تو واقعی لانت ہے جس جس نے دمیر فروشی کی ہے اس کی کاؤنٹیبلٹی سڑکوں پہ ہونی چاہیے آمر بھائی آمر بھائی بلوچستان حکومت ساڑھے تین عرب میں یار محمد درند کہتا ہے بکی ہے ساڑھے تین عرب میں بلوچستان حکومت یار محمد درند کہتا ہے بکی ہے بٹی صاحب بٹی صاحب یہ عزامات یہ عزامات گواہوں کے ساتھ گواہوں کے ساتھ بار بار سامنے آتے رہیں یہ یہ تو عزام لگتے رہیں لیکن جو آپ کہہ رہے نظام نظام کیسے بدلے گا جنس مقدمیں مقدموں کے ہمارے ملک میں عوام بدلیں گے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نظام اگر بدلنا ہے تو ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر پابندی ہے ایک طالبین جو پڑھ کے نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے وہ سیاست میں آئے گا کیوں سیاست تو اس کے لیے یہ تمام باتیں ہیں جو ہم یہاں پر بیان کر رہی ہیں مسعود میں ایک ایک چیز ارس کر رہا ہے جی آمیر صاحب کہیں پھر جنرل صاحب کی طرح رہا ہوں جی جی میں کہہ رہا ہوں میں طلبہ سیاست کیسا رہا ہوں بڑی مشکل سے ہمارے بہت سارے ساتھی تھے وہ مطلب ہے شہید ہوئے مارے گئے سیاستدانوں نے طالب علموں کو کہتے ہیں لائک اگن فورڈر استعمال کیا ان کو پڑھنے نہیں دیا جامعات کو بند کرایا قتل و غارت کیا گری کرائی اگر اس طرح کی آپ طلبہ یونین پر نہیں اس کے بعد تو پابندی لگا دی نا آمیر صاحب استعمال کرنے کے بعد پھر تو پابندی لگا دی نا پھر تو ختم ہی کر دیا نا وہ وہ گلہ ہی گھوٹ دیا میں کہہ رہا ہوں ختم میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سیاستدانوں نے تباہ کر دیا تھا یونینز کو انہوں نے طالب علموں میں پیسے باٹے اسلحہ باٹا میں گوہوں اس چیز کا مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے جامعہ کراچی میں چھتیس چھتیس گھنٹے کے مورچے لگتے تھے اس میں جب ویپن چلا کرتا تھا آپ اس کا نازل نہیں کرتے تھے ٹھیک ٹھیک آمیر صاحب ایک بریک لینا پڑے گا بریک لینا پڑے گا مجھے یہاں پر پھر جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی بات بلکل درست کہ نظام کوئی بھی ہو نظام کو چلانے والے ٹھیک ہونے چاہیے وہ نظام کو چلانے والے کہاں سے آئیں گے عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی تبدیلی تو کہیں ہوا ہوتی نظر